سو دوسری بات اپنی خاندانی زندگی میں خدا کو اس کا مرکز بنائیں آپ کی خاندانی زندگی کے این میڈل میں خدا موجود ہو اور اس کام کے لیے بائبل مقدس کی تعلیم کی روشنی میں آج جب ہم فائدرز ڈے کی بات کر رہے ہیں تو یہ باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ افسیوں پانچ میں باپ میں لکھا ہے کہ خدا نے مرد کو عورت کا سر بنایا ہے اس نے سربرا کی لیڈر کی ذمہ داری باپ کو دی ہے اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے لیے مسیحی زندگی کا ایسا نمونہ بنے جس سے یہ واضح ہو کہ باپ کی زندگی کے مرکز میں خدا ہے اور یہی خدا جو ہے پھر خاندانی زندگی کا بھی مرکز ہو ایسے نوجوان جو دہشتگردی کرتے ہیں جو گنڈا بازی کرتے ہیں جو چوریاں کرتے ہیں جو بد امنی پھیلاتے ہیں یا ایسی لڑکیاں جو گمراہی اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں آپ کبھی ان کی زندگیوں کے پس منظر میں جائیں ان کی خاندانی زندگیوں کا متعلیہ کریں بہت سے کیسز میں ان کی زندگی میں ایک لا پرواب ایک نکمہ اور کمزور باپ ہوتا ہے جس نے اخلاقی اور روحانی زندگی کا وہ نمونہ نہیں دیا جو بیٹا یا بیٹی اپنائیں اور کہیں کہ میں نے اپنے باپ کی طرح ایک ذمہ دار ایک خوش اخلاق اور وفادار بیٹا یا بیٹی بننا ہے باپ کی مثال بہت اہم ہے خاندانی زندگی کے مرکز میں خدا کی موجودگی کے لیے انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے The family that prays together always stays together وہ خاندان جو اکٹھے دعا کرتا ہے ہمیشہ اکٹھا رہتا ہے وہ خاندان جو اکٹھے دعا کرتا ہے ہمیشہ اکٹھا رہتا ہے لیکن اس میں کس کی ذمہ داری ہے کہ خاندان کو لیڈ کرے باپ کی ذمہ داری ہے یسو مسیح نے کہا کہ میں وہی کرتا ہوں یہ یوہنہ کی انجیل میں لکھا ہے جو میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں ظاہری بات ہے کلام کی روشنی میں یسو المسیح کا خدا باپ سے جو رشتہ ہے یہ روحانی رشتہ ہے لیکن یہی اصول جسمانی رشتوں پر بھی لاغو ہوتا ہے باپ جو کرتا ہے وہی اس کے بیٹے اور بیٹیاں زیادہ تر کیسز میں کریں گے اس لیے خاندانی زندگی کے مرکز میں خدا کی موجودگی تب ہی ممکن ہے جب باپ اس کی مثال قائم کرے میرے والد صاحب ایک انپڑ شخص ہے انہیں سکول جانے کا موقع نہ ملا ناروال کا ایک گاؤں ہے وہاں سے وہ اسلام آباد شفٹ ہوئے لیکن میں نے اپنے باپ کی زندگی میں دو باتیں دیکھی پہلی بات ہر صبح پانچ بجے وہ اٹھتے اور زمین پر کپڑا بچھاتے اور گٹنوں کے بل ہو کر خدا سے دعا کرتے اور دوسری بات میں نے ان کی زندگی میں دیکھی محنت کرنا وہ صبح ساڑھے پانچ بجے گھر سے نکلتے اور رات کو ساڑھے آٹھ بجے واپس آتے انپڑ ہونے کی وجہ سے ان کی ملازمت بہت اچھی نہیں تھی ہم پانچ بہن بھائی تھے خرچے بہت زیادہ تھے وہ روزانہ بارہ تیرہ گھنٹے مصدوری کرتے محنت کرتے تاکہ ان کے بچے تعلیم پا سکیں اور میں نے اپنے باپ سے دعا کرنا اور محنت کرنا سیکھا اگر میرا باپ ایک آوارہ اور عیاش انسان ہوتا اگر وہ ایک سست قہل اور لاپروا آدمی ہوتا تو شاید میں آج اس پلپٹ پر کھڑا ہو کر آپ کے سامنے کلام کی منادی نہ کر رہا ہوتا بلکہ باہر کہیں آوارگی بے مقصدیت اور گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہوتا خاندانی زندگی میں اگر باپ کا مقاشفہ خدا کی طرف سے ہے تو یہ باپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ خاندانی زندگی کے مرکز میں خدا ہو باپ کو لیڈ کرنا ہے اسے راہ دکھانی ہے اکٹھے دعا کر کے خدا ہماری خاندانی زندگی کے مرکز میں ہوگا اکٹھے بائبل پڑھ کے اکٹھے مسیحی کتابیں پڑھ کے